میرے لئے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ سراج الحق صاحب جو ہیں آج ٹی ٹی پی کے ان تمام مجاہدین کو جو ہے جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتا ہے آپ ان کو دہشتگرد سمجھتے ہیں پاکستان میں جو بھی مسلح کاروائی کرتا ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس میں اسامہ بن لادن بھی شامل ہے اسامہ بن لادن کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے پاکستان میں کہیں مسلح دہشتگردی کی ہے یا کوئی دماغ کا کیا ہے وہ افغانستان میں تھے روسیوں کے خلاف لڑتے تھے اس کے بعد امریکیوں کے خلاف لڑتے تھے القاعدہ نے پاکستان میں کبھی آپ کے خیال میں کوئی ایسی کاروائی نہیں کی یعنی میں کوئی انٹیلیجنس ادارہ کا سرورہ تو نہیں ہوں میرا اپنا پرسپشن یہ ہے کہ اسامہ بن لادن افغانستان میں رہے ہیں یہ ٹھیک ہے انہوں نے پاکستان کا راستہ استعمال کیا لیکن یہاں بھی پاکستان کی ریاست نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا نہیں ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر یا افغانستان آتے جاتے تھے یا افغانستان میں جب اسامہ بن لادن یہاں پہ رہ رہے تھے تو پاکستانی ریاست کی مرضی سے رہ رہے تھے یعنی اگر یہاں کی حکومت نہ چاہتی تو میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اس راستے سے اور صرف اسامہ بن لادن نہیں بلکہ یہاں جتنے عرب مجاہدین آئے تھے عبداللہ عظام کی طرح جو آپ کی اسلامی نوستی میں پڑھاتے تھے اس وقت کیا پاکستان کیا سعودی عرب کیا مصر کیا چائنہ یہ ساری دنیا روس کے مقابلے میں افغانستان میں ایک تھی اپٹ آباد میں اسامہ بن لادن جب رہ رہے تھے پاکستانی ریاست کی مرضی سے رہ رہے تھے آپ کے مطابق میرا علمہ نہیں یعنی میں یہ عرض نہیں میری بات کرتا ہوں میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسامہ بن لادن اور ان کے بہت سارے عرب دوست اس راستے سے آتے جاتے تھے روسیوں کے موجودگی میں تو اس زمانے میں تو یہ تھا کہ پاکستان کی حکومت کے مرضی کے بغیر یہ ناممکن تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے یہاں یعنی اگر پڑاؤ ڈالا جس طرح مصامہ بن لادن کو اوٹ آباد میں ہٹ کیا گیا امریکیوں نے حملہ کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری ریاست کے علم میں تھا یا نہیں تھا اس لئے کہ ہماری ہر حکومت اور ہر ریاست نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق یہاں نہیں آیا اور جب ہٹ کیا گیا تو وہ مرضی سے کیا گیا میرے خیال میں یہ تو ایک متنازعہ مسئلہ ہے اس لئے کہ بعض امریکیوں نے تو کہا ہے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم نے پاکستان کی حکومت کو اطلاع دی تھی لیکن یہ انکار کرتے ہیں میں تو ایک سینیٹر سے پوچھ رہا ہوں جس کے پاس ہر قسم کا ایکسس ہوتا ہے انفارمیشن کا نہیں ہے آپ کے غلط پہمی ہے کہ ہر طرح کے ایکسس ہیں یا خوش پہمی ہے ہمارے بارے میں سینیٹر اتنا ہے اس طرح بھی تاعتبت نہیں ہوتے بارحل میں بھی آپ کی طرح اخبار پڑتا ہوں ٹی وی دیکھتا ہوں یا آپ جیسے دوستوں کو سنتا ہوں یہ جو چند چیزیں ہیں اسی حوالے سے جماعت اسلامی کے اوپر یہی بات ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی اس طرح لگ رہا ہے کہ پاکستانی سیاست کی جو ٹرین ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے اور شاید جماعت اسلامی اس ٹرین کے اوپر بیٹھ نہیں سکی آج پاکستان تحریک انصاف کو لوگ یہ کہا جاتا ہے جینز والی جماعت اسلامی یہ جماعت اسلامی جو اصل جماعت اسلامی وہ شلوار کمیز پہنتی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہی ہے وہ بھی جماعت اسلامی لیکن جینز پہن کے وہی کام کرتی ہے جماعت اسلامی سے زیادہ ایکسٹریمسٹ ایلمٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آ چکے ہیں جو زیادہ پاپلر ہیں تحریک لبیگ پاکستان کی آپ کے سامنے ہیں یہی جماعت اسلامی جو ایک زمانے میں اتنی پاپلر ہو رہی تھی آج تحریک لبیگ پاکستان نے جماعت اسلامی کو ریپلیس کر دیا ہے آپ سمجھتے ہیں ایلی بات جی جی پلیس ایلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جماعت اسلامی نہیں ہے آنی وہ تو ہے وہ تحریک انصاف ہے آجا اور یہ عمران خان صاحب تو انیس سو اکسی میں بھی ہیروتہ کرکٹ کا پھر وڑک اپ اس نے جیتا اور پھر سیاست میں پارٹی بنائیں لیکن چلتے چلتے وہ دوہزار دو کے الیکشن میں حصہ بھی لیا اسی طرح پاپولر فگر تھے لیکن الیکشن میں تو کامیاب نہیں ہو سکے جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ نہیں دیا میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں یہ میری بات میں سنیں جی جی پلیس تو یعنی اس کو یہاں تک پہنچایا گیا آجا اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں صرف جمعہ اسلامی نہیں ایک بیلڈ کے پوری سیاسی قیادت کو اس کے خاطر سیاسی طور پر کل کرنے کی کوشش کی گئی محمود خان کو مولانا فضلر ایمان کو جناب اسپندیار خان کو اب تاب شیرپاؤ کو سراج الحق کو ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اپنے علاقوں میں بس سپورٹ ختم ہوا نہیں باقیدہ بازاویت ہے ان کے پاپولورٹی ہے عوام کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا لیکن توہ کیا گیا تھا کہ اس پورے بیلڈ کے ان لوگوں کو اس عملے میں نہیں آنا چاہیے لہذا نہیں آسکے اس لیے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ایک مخلوط حکومت میں بھی شریک رہے لیکن اس شرکت کے باوجود بھی ان کے پالیسیاں الگ تھی ہمارے پالیسیاں گے مثلا یہاں انہوں نے در نہ دیا ایک سو بیس دن کا ہم حکومت میں شامل تھے لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں تھے تو ہم نے ہر مرحلے میں اپنے علاہدہ شناخت کو اپنی پالیسی کو علاہدہ رکا ہے اور اس پر کڑے رہے ہیں دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک اگر آپ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ وہ اشتراک نہ کرتے وہ اتحاد نہ کرتے اور شاید دوسری سائٹ کے اوپر چلے جاتے تو دوزار اٹھارہ کے اندر بھی شاید آپ کی بہتر پوزیشن ہوتی لیکن آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ دیا دوزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی نے آپ کو ہی صبح ہی حکومت سے نگال دیا کیونکہ ضرورتی نہیں تھی یہ بات کی ایک تو یہ ہے کہ ہم خود حکومت سے نکلے اس لئے کہ جب متحدہ مجلی سے عمل بنی تو پھر ہم نے اخلاقاً اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ اب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اس لئے اچھے طریقے سے ہم نے ان کو بھی کنوے کیا کہ اب آپ کے راستی جدا ہمارے راستی جدا اس لئے کہ ہم الیکشن میں ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوں گے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے بہوجود بھی ہم ایک حکومت میں آج آج میں جو ایکشلی پہلے جب بات کر رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم ڈیفرنٹ ہیں پی ٹی آئی ڈیفرنٹ ہے ہم دونوں کے اپنے اپنے نظریے ہیں پاکستان طریقے انصاف جماعت اسلامی نہیں ہے ایک چیز جو آپ دونوں میں مشترک ہے اسوام بن لادن کو نہ آپ دہشتگرد بولتے ہیں اور نہ عمران خان صاحب سے بولا جاتا ہے وہ بھی انہیں شہیدی کہتے ہیں یہ ایک بیسک ڈیفرنس ہے جس کی وجہ سے میں یہ لگتا ہے کہ آپ دونوں کے خیالات آتا ہے کہ آپ کی سوچ مردوں کی بنیاد پر بنتی ہے کب شہید ہوا ہے مردوں کی بنیاد پر نہیں وہ تو اسامہ بن لادن دنیا سے کب کی چلے گئے ہیں وہ موضوعی ختم ہوا ہے موضوع نہیں ختم ہوا میں جب آپ کے ساتھ بیٹھوں گا آپ مثال کے طور پر سراج الحق صاحب آتے ہیں الیکشن ہونے والے ہیں سراج الحق صاحب آتے ہیں سٹیج کے اوپر اور آکے کہتے ہیں کہ میرا منشور یہ ہے میں ملک کا وزیراعظم بننا چاہتا ہوں میرے سامنے تو اس وقت ایک ملک کے وزیراعظم کا امیدوار بیٹھے ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس شخص کی سوچ کیا ہے یہ اس کے نظریات کیا ہیں تو مجھے سراج الحق صاحب کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ آج بھی اتنے سالوں کے بعد بھی وہ اسامہ بن لادن کو دہشتگرد کہنے سے کتراتے ہیں تو مجھے پھر خوف اس بات کا آتا ہے کہ آج سے پانچ سال کے بعد ایک اور نائن الیون اگر ہوا اور اس کے پیچھے ایک اور اچھوام بن لادن نکل آیا تو سراج الحق صاحب شاہد اس کو بھی دہشتگرد نہ کریں میرے بات سنیں منصور ایک وقت پہ نماز پڑھتا ہے اور ایک وقت پہ منصور کسی کو گالی دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی نماز کو بھی مسترد کرلوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اس لیے میں کہوں گا کہ منصور گالی دینے والا نمازی ہے میں عرض کروں کہ اگر اسامہ بن لادن نے افغانستان میں روسیوں کے خلاف جہاد کیا مجھے کوئی پرابلم نہیں اگر اس نے امریکیوں کے خلاف جہاد کیا مجھے کوئی پرابلم نہیں اگر اس کی کسی آدمی نے پاکستان میں غلط کاروائی کی دہشتگردی کی اس کے ہم ہمیشہ مضمت کرتے چلے آ رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان میں ہم کسی کو یہ حق نہیں دیتے ہیں یہاں ازادیاں ہیں یہاں کسی اور ملک کے پوجھنے قبضہ نہیں کیا ہے یہاں ایک آئین ہے یہاں آپ تبلیغ کریں یہاں آپ صدر پاکستان کے گھر کے قریب کڑے ہو کر ان کو سنائیں آپ ادیر آدم کا راستہ رو کر جلسہ کریں ایک ملک میں ازادیاں ہیں وہاں بندوق کی پھر ظہورت نہیں ہے یہاں اوٹ کی سیاست ہے لیکن اسامہ بن الادن نے اگر پلسٹینیوں کا ساتھ دیا ہے افغانیوں کا ساتھ دیا ہے کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے یہ انہوں نے اچھا کیا ہے ہاں اگر اس کی کسی آدمی نے یہاں کسی بھی تخریب کاری میں حصہ لیا ہے اس کو کبھی بھی ہم ڈیپینڈ اور سپورٹ نہیں کریں گے صرف مضمت کی حد تک جائیں گے اس سے آگے نہیں جائیں گے اور کیا میں نے لڑنا ہے کیا میں نے توپ اٹھانا ہے میں نے ٹینک اٹھانا ہے ایک سیاسی لیڈر کے طور پر تو میں سٹیٹمنٹ بھی دوں گا نا جی لڑنا تو ہم نے اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں ہے لیکن اس کی بارے میں بھی ہم اپنی پرنسپل سٹانس تو لیتے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں کہ مودین کشمیر کے اوپر جا کے جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہماری ایک عام سٹرگرل اس چکس کے خلاف ہونی چاہیے لیکن یہی بات جب اسوام بن لادن پہ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم صرف مضمت کرتے ہیں آپ نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ کیا اس نے پاکستان میں کچھ کیا کہ نہیں کیا پرویز مشرف کے اوپر القاعدہ نے اٹیکس کیے آپ کے اس وقت وہ صدر تھے جب ان کے اوپر اٹیکس ہوئے آپ کے آرمی چیف کے اوپر اٹیکس ہوئے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا کراچی کے اندر ائر بیس کے اوپر حملہ ہوا یہ سارے القاعدہ کے ہی تانے بانے تھے لیکن آپ پھر بھی یہ مجھے بت کہیے گا کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ سارے اٹیکس ہوئے میں ایک بار پھر آپ کو کلیئر کرلوں میرے سامنے کمپیوٹر پڑھا ہے میں ابھی یہاں پہ لسن کروں کہ القاعدہ نے پاکستان میں کیا کیا کر رہا ہی ہے یہ ساری لسنیں آ لیں گے آپ ماضی کے وجہے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی گولی جو پاکستان میں کوئی بھی چھلاتا ہے دماغہ کرتا ہے بارود استعمال کرتا ہے مسلک کام کرتا ہے اس کے ہم مضمت کرتے ہیں اور جائز نہیں سمجھتے ہیں لیکن اگر کسی عرب نے جا کر افغانستان میں روسیوں کے خلاف جہاد کیا فلسطین میں جا کر ان کو سپورٹ کیا عراقان میں جا کر ان کو سپورٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاپ دھول گئے اس کی وہی سٹیٹس ہے اگر ایک آدمی منصور غلط کام کرتا ہے تو غلط کو میں غلط کہوں گا لیکن آگے جا کر وہ عمرے پر جاتا ہے تو میں اس کے عمرے کو عمرہ سمجھوں گا چاہے اس نے ناجائز قتل بھی کیوں نہ کیوں یہ آپ کی اپنی بات ہے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے پاکستان میں کچھ کیے ہیں میں مضمت کرتا ہوں ہاں کیے ہوں گے اس نے میں مضمت کرتا ہوں اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس نے افغانستان میں یا کشمی میں بہت کچھ کیا لیکن اگر آپ کی ساری سیاست قبرستان کے مردوں کے بنیاد پر ہے تو ویل لیکن میں چاہوں گا کہ اگر اسامہ بن الادن اور ان کے ساتھیوں نے یہاں کوئی بھی کاروائی کی ہے ہمیشہ جمال اسلامی نے اس کی مضمت کیا لیکن اگر انہوں نے روسیوں کو للکارہ ہے تو آپ بھی ان کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ٹیک کیا ہے اگر انہوں نے امریکیوں کا مقابلہ کیا یہ ان کی مرضی ہے اگر انہوں نے پلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے یہودیوں کے مقابلے میں ویل اچھا کیا ہے مظلوم پلسطینی ہیں مظلوم کشمیری ہیں اس طرح تو پھر امران خان صاحب دوزار اٹھارہ میں اگر اسٹابلشمنٹ کی مدد سے آئے تھے جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود فرمایا کہ وہ سیلیکٹڈ تھے تو آج دوزار تیس ہے آج وہ حکومت سے باہر ہیں بھول بھولا دینا چھوڑیں آگے چلتے ہیں رہن دیں بس ٹھیک کہ جس نے بھی کیا کیا نواز شریف صاحب انیس سو پچاسی میں زیولک صاحب کی مرضی سے اگر آئے تھے مسلمی نون بنی بعد میں آئی جی آئے پہلے بنی پھر مسلمی نون بنی بنتی ہے تو بنتے رہے آگے چلتے ہیں بھولتے جائیں پرانی باتیں ساری بھولتے جائیں ان کا ماضی کا کریکٹر بھولتے جائیں آپ گھر میں ایک ڈرائیور بھی رکھتے ہیں تو پہلے ڈرائیور سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ کتنے سال گاڑی چلائی بھی ہے تمہارا ایکسپیرینس کیا ہے تو میں کس طرح ایکسپیرینس کو بھول جاؤں میرے لیے صرف یہ بات امپورٹنٹ ہے اس سے مجھے ماضی پتہ لگتا ہے اس انٹریو سے پہلے اس انٹریو میں بیٹھنے سے پہلے میں نے آپ سے بھی آپ کے ماضی بیارے میں چند سوالات کیے کہ سراد صاحب آپ نے جماعت اسلامی کب جوائنگ کی آپ امیر کب بنے میرے لیے امپورٹنٹ ہے مجھے اس سے آپ کے کریکٹر کا پتہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی ایک سٹرگل ہے سیاسی طور پر آپ کی ایک سٹرگل ہے میں اس لئے جاننا جاتا ہوں چلے ہمارے اس پہ لیٹس اگری ٹو ڈس اگری کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھلا دینا چاہیے آپ کو اپنی سوچ کے ازادی ہے مجھے اپنی سوچ کے ازادی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی ایک وقت میں غلط کام کرتا ہے اس کو اب ہزار بار غلط کہیں لیکن وہی آدمی اگر کسی اور مرحلے میں اچھا کام کرتے ہیں اس کو اس بنیاد پر مسترد نہ کرے کہ اس نے پلاہ وقت میں غلط کام کیا اس لئے پاکستان کے اندر ہر مسلح جدوجہد کے ہم مخالف ہے